اگر دعا کی جائے تو جلد قبول ہوتی ہے تو اس طرح کے عوقات صحیح عدیث میں کئی سارے ذکر کیا گیا ان میں سب سے افضل اگر دیکھا جائے تو شب قدر کی دعا ہے شب قدر میں دعا کرنے سے دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے اسی طرح سے ہر دن ہر رات رات کے آخری حصے میں کی جانے والی دعا اللہ رب العزت جلد قبول کر لیتا ہے اس کے سلسلے میں مسلم شریف میں صحیح عدیث یوں مارد ہے کہ ہر دن آسمان دنیا پر اللہ رب العزت آتا ہے فرشتوں سے کہتا ہے اعلان کرو کوئی ہے مانگنے والا کوئی مانگنے والا ہے جس کی ضرورتیں میں پوری کرو کوئی ننگا ہے جس کو میں کپڑے پہناؤں کوئی بھوکا ہے جس کو میں کھلااؤں غرض یہ کہ جو ضرورت بندے کی ہے رات کے اس آخری حصے میں وہ رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے مانا سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ضرورت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی دعا قبول فرمالے آپ دیکھئے کہ وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ خود اعلان کر آ رہا ہے مانگو مانگو میں تمہاری جھولیے بھرنے کے لیے تیار ہوں تمہاری مرادے پوری کرنے کے لیے تیار ہوں تمہاری ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں منہگار ہو بخشش مانگو نادار ہو دنیا میں پریشان ہو پریشانیوں سے چھٹکارا مانگو جو چیز چاہیے وہ مانگو دربار کھلا ہوا ہے صلاح عام ہے اعلان کیا جا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے اور اعلان کرانے والا خود اللہ رب العزت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقت خاص قبولیت کا ہے جو بھی مانگو گے اللہ رب العزت اس کو قبول کر لے گا ایسا وقت ہمیں ہر رات کسی خاص مہینے کی کوئی خاص رات نہیں ہر دن یہ وقت آتا ہے یہ رات آتی ہے اور ہم غفلت میں پڑے سوتے رہتے ہیں اور پھر شکمہ کرتے ہیں کہ دعا تو مانگ رہے قبول ہی نہیں ہوتی ارے اس وقت مانگو جب اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ مانگو میں جھولیے ماروں گا مانگو میں تمہاری بکاریں سنوں گا تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا تمہاری عارضویں تمنایں سب پوری کر دوں گا خود کہا رہا ہے مانگو اور اس وقت ہم نہیں مانگ رہے ہیں خواب غفلت میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں تو یہ غلطی کسی اور کی نہیں ہماری ہے ہم اس غفلت سے بیدار ہو جائیں روز نہیں تو کم سے کم ہفتے میں ایک دن دو دن تم مانگ کر دیکھو اپنے اوقات بدلو اوقات اپنے بدلو آج کل جو سب سے بڑی رکاوٹ اس سلسلے میں ہماری ملت کو پیش آ رہی ہے وہ ہے موبائل موبائل پہ دنیا بھر کے اول پٹانگ در ادھر کی چیزیں ہمارے بچے ہمارے نوجوان اور ہمارے بڑے بوڑے سب دیکھتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے جس وقت سونا چاہیے سوتے نہیں جب رات کے ابتدائی حصے میں نہیں سوتے تو ظاہر ہے کہ نین تو آئے گی وہ ہماری صحت کے لیے نحی ضروری ہے سب سے بڑا ٹونک ہے ہماری صحت کے لیے تو جو وقت بیدار ہونے کا ہے اس میں ہم پڑے رہتے ہیں ہم دشمنوں کی شکایت کرتے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں وہ وہ کر رہے ہیں وہ وہ کر رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جس وقت ہمارا رب کہہ رہا ہے مانگو میں دوں گا وہ سب ہی سے کہہ رہا ہے نا صرف مسلمانوں سے تھوڑی سب اس کے بندے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی یہودی اور نصرانی سب ہی اس کے بندے ہیں سب سے کہہ رہا ہے مانگو اور وہ ہم سے پہلے بیدار ہوتے ہیں صبح جب ہم پڑے سوتے رہتے ہیں وہ بیدار ہو کے بارکوں میں یہاں وہاں اپنی صحت و آفیت کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں تو اللہ ان کو دیتا ہے کیوں نہیں دے گا وہ مانگنے والوں کو دیتا ہے وہ تو سب کا رب ہے وہ سب مسلمانوں کا رب تھوڑی ہے تم مانگو گے تو تمہیں بھی دے گا لیکن اس کے لیے ضروری ہے نا کہ اپنا روٹین چینج کرو تو وہ جس سب سے کہہ رہا ہے کہ مانگو اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہارے تمام ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے نینیانوے فیصد امت کا حصہ اس وقت جب اللہ رب العزت کہتا ہے مانگو مانگو میں دوں گا میں دوں گا اس وقت نینیانوے فیصد حصہ ہماری ملت کا سوئے پڑا رہا ہے خواب غفلت میں اس سے بھی زیادہ اور ہم اٹھتے ہیں سو کر نواز بھی نہیں پڑتے فجر کی اٹھتے ہیں دس بجے گیا رب جی پھر روتے ہیں کہ ہماری صحت ٹھیک نہیں ہے پھر روتے ہیں کاروبار ٹھیک نہیں ہے پھر روتے ہیں کہ بڑی پریشانیاں ہیں پھر روتے ہیں کہ سارے کام بگڑے چلے جا رہے ہیں ایک کام بنانے کا جو طریقہ رسول اکرم نے بتلایا تھا وہ تو چھوڑے ہوئے ہوئے ہیں اپنی عادتوں کو بدلو رسول اکرم نے فرمایا کہ شام کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو بہت ضروری کام ہو وہی کرو سو جاؤ سو جاؤ اگر تم عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہو کوئی اور کام نہیں کرتے ہو اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے ہو تمہارا رب رسول اکرم فرماتے ہیں تمہارے نامہ اعمال میں فرشتوں کو لکھنے کا حکم دیتا ہے کہ لکھو یہ میرا بندہ ساری رات عبادت میں تھا کتنا بڑا درجہ ہے درجوں کو فضیلتوں کو پامال کر رہے ہیں ہم اور اپنی غفلت سے جو وقت مانگنے کا ہے اس کو گما رہے ہیں پھر شکایت کر رہے ہیں کہ ہماری سنتا نہیں ارے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو مائل بکرم ہوں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلاوں کسے رہروے منزل ہی نہیں کس کو راستہ دکھائے جائے چلنے والے ہی نہیں کوئی کہہ نہیں رہا ہے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا چاہیے میرا کاربار تما ہو گیا ہے مجھے کاربار درست کرانا ہے وہ کہہ نہیں رہا ہے کہ میری ضرورتیں بڑھ گئی ہیں پریشانیاں بڑھ گئی ہیں آمدنی کم ہو گئی ہے ارے کہو تو آمدنی بھی بڑھا دے گا تمہاری ضرورتیں بھی پوری کرے گا تمہاری پریشانیاں بھی دور کرے گا لیکن اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اور اس وقت میں مانگنے کے لیے تیار تو ہو جاؤ جو وقت اللہ رب العزت نے تمہارے لیے متعین کیا ہے تمہارے رسول کے تمہارے رسول کے واسطے سے تمہیں بتایا ہے یہ وقت ہے اس وقت میں میں آسمان دنیا پر آتا ہوں فرشتوں سے اعلان کراتا ہوں کوئی ہے حل من مستغفر انفاظ تغفر اللہ کوئی گنہگار ہے جس کے گناہوں کو میں بخش دوں کوئی ہے بھوکا جس کی بھوک زور کر دوں کھانا کھلا ہوں کوئی ننگا ہے جس کو میں کپڑا پیدا ہوں کوئی ہے ضرورت من جس کی ضرورت پوری کروں وہ تو کہہ رہا ہے اعلان کرا رہا ہے فرشتوں سے اعلان کرا رہا ہے ہماری طرف سے نہیں آ رہی ہے ندا صدا کہ اللہ ہم بھوکے ہیں ہم ننگے ہیں ہم پریشان ہیں ہماری اوپر ظلم و زیادت بھی ہو رہی ہے پریشانیاں دن و رات ہماری اوپر آتی رہتی ہیں پروردگار ان کو دور فرماتے ہیں جب ہماری طرف سے درخواستی نہیں ہے تو وہاں سے قبولیت اگر نہیں ہو رہی ہے پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں تو اس میں شکوا کس وقت کہا ہے غلطی تو ہماری ہے نا ہم مانگ نہیں رہے جیسے مانگنا چاہیے وہ اسے نہیں مانگ رہے جس وقت مانگنا چاہیے اس وقت نہیں مانگ رہے شکایتوں پر لگے ہو رہے ہیں حکومت کی شکایتیں دشمنوں کی شکایتیں یہ حکومت اپنے ایجنڈے سے چل رہی ہے دشمن اپنے کام میں لگا ہوا ہے تم کہاں ہو تم اپنی بھلائی چاہتے ہو کہاں کدھر آو نا تمہارا رب آواز دے رائے مانگ لو جو کچھ چاہیے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین ان باتوں کو دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیے تاکہ یہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہو جائے اور وہ لوگ بھی اپنے آپ کو صدھارنے کی کوشش کریں ملت اسلامیہ کی اکثریت اگر صدر گئی تو انشاءاللہ ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ